بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم guys کیسے آپ سب لوگمید کرتے ہیں آپ سب بھی رافیت سے ہوں گے تو جی welcome back to my channel cooking with rafia تو guys جی آج آپ کے ساتھ میں شیئر کریں اپنی رات سے روٹین یہ دینر کی ریڈی ہو رہا تھا تو بس وہ میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بھی تھوڑا سا شیئر کر دوں تو میں نے آج کھانے میں بنایا تھا گوبی آلو کا سال ہے تو پھر جی یہاں پہ جی husband اور بچے ساتھ ہو گئے اور انہوں نے کہا جی ہمیں چکن کرائی ساتھ بنا کے دو تو بھی یہاں پہ بن رہی تھی چکن کرائی اور یہ میری جو چکن کرائی بہت جلدی اور جھڑ پر سے بنتی ہے ہمیشہ ہی یعنی کہ یہ اچانک سے کہہ دے دیں اور پھر فوری سے بنانی ہوتی ہے پھر جلدی سے بن جاتی ہے اور سب سے پہلے تو میں نے اس کو پریشر میں رکھ دیا تھا کیونکہ جو چکن تھا وہ میرا فریز ہوا ہو تھا تو پھر میں نے اس کو پہلے نا لسہ نظر رکھو فرائی کیا ٹماٹر ڈالے اس میں میں نے اچھے سے اور پھر اس کے پار نمک ہرمیچ اور ہلتی ڈال کے میں نے اس کو پریشر لگا دیا جیسی تھوڑا سا یعنی کہ یہ پریشر کی سیٹی بول لے اور چکن تھوڑا سا گلہ تو پھر میں نے اس کو پین میں ڈال کے جلدی سے میں نے کہا پکا لیا جائے ہسپن یہاں پہ گئے ہوئے تھے روٹیاں لگوانے کے لئے بزار میں روٹیاں لینے کے لئے گئے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو جی اتنی دیر میں میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ آلو بی کا سالنڈ ریڈی ہے سب ریڈی ہے اور یہ کہہ رہے تھے کہ سب بچے بھی اور کہہ رہے تھے ہسپن بھی کہ ہم یہی کھائیں گے جی تو نہیں جی یہاں پہ ان کا پلان چینج ہو گیا اور پھر آپ کو پتا ہے ان کی فیملی کی فرمائش پہ تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ بنانا پڑتا ہے کرتنا پڑتا ہی ہے اور میں نے ان سے دن میں کچھ دس دفعہ پوچھا میں نے کہا آپ کھالیں گے نا آپ کھالیں گے نا ہاں جی ہاں جی ہم کھالیں گے جی ہم کھالیں گے ممہ ہم کھالیں گے میرے ہسپن بھی ہاں جی ہم کھالیں گے تو بھی ایسے بھی ہوتا ہے نا کبھی کبار تو پھر میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ان کو جلدی سے بنا دیتی ہوں تو پھر یہاں پہ میں نے چکن رکھ دی تھی اور میں نے وہ ہی سپائسز بعد میں اوپر سے ڈال لیا اور پھر جلدی جلدی سے میں نے اس کو پکا رہی تھی تو یہاں پہ میں نماز بھی پڑھ رہی تھی تو ساتھ ساتھ تو عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی اور روٹیاں لینے گئے ہوئے تھے اس پر میں نے کہا چلو میں اس کو ہلکا سی آنچ پہ رکھ کے تو میں نماز پڑھ لوں تو جلدی سے پھر میں نے نماز عدا کے اور اس کے پاس پھر آگے ہسپن روٹیاں لے کے اور پھر میں نے کہا چلے جی اب ہم ڈینر کرتے ہیں تو بس اسی طرح سے ہوتا ہے کہ سم ٹائم میں آپ نے جو کچھ بنایا ہوتا ہے اس کے اپوزیٹ بھی سب کچھ بن جاتا ہے ایسے پتہ ہی نہیں ہو جائے بس تو اللہ تعالی نے لکھا اور جانے نصیب میں وہی کھانا ہوتا ہے اور میں نے یہ جو بنائی تھی چکن کرائیے میں نے اس میں مسٹرڈ آئل میں بنائی تھی بہت مزیدار بہت ٹیسٹی بنی تھی کبھی کبھار ایسے جھڑ پٹ سے بنانی ہو تو آپ جنجر کرلی پیسٹ کو جلدی سے فرائی کریں اور اس میں آپ چکن ڈال دیں چکن کو فرائی کریں اور ساتھ ہی آپ اس میں ٹماٹر بیشک آپ بلینڈ کے ویڈ ڈال دیں ورنہ پھر آپ ٹماٹروں کے دو اس سے کر کے آپ ڈال دیں اس کو اور پھر اس کو جلدی جلدی سے پکا لیں اور جب وہ پکچے اچھے سے ہو تو پھر اس میں درائی سپائسیز ڈال دیں جیسے کٹی لال میرچ کارلی میرچ ہو گئے سکھا دنیا زیرا اور یہ جو کرائی کے تو مین سپائسیز یہ ہی ہوتے ہیں تو یہ ڈال دیں آپ اسی طرح سے بس یہاں پہ کھا رہے تھے میں نے پھر آلو کو بھی سالوں تھوڑا سا ہی گرم کر لیا پلیٹ میں ڈال کے میں نے کہا چلے اس کو مایکرو ہی کر لیتے ہیں تو بس میں نے وہ تھوڑا سا ہی گرم کیا اور یہاں پہ بھی گرم گرم میں اسی طرح ہی پین اندر لے گی تھی کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ نہ گرم گرم کھا لیتے ہیں وہ نہ تھنڈا ہو جاتا ہے سالوں تو پھر کوئی بھی نہیں شوک سے کھاتا بس اسی طرح سے یہ گھر کی روٹین ایسی چلتی یہاں پہ بس ہم نے اپنا ڈینر ریجوائے کیا اور کھایا لگا شکر الحمدللہ جو قسمت میں تھا اور یہاں پہ ہم میں گئی تھی امتیاز سپر مارکٹ یہ اتنی اچھی مارکٹ میں تو فرسٹ ٹائم گئی تھی یہاں پہ بڑا اچھا ہے میں نے سونا تھا کہ بہت اچھی ہے بڑی آفرز لگتی ہیں یہاں پہ یہ ہے وہ ہے تو میں نے کہا چلیں جی آج ہم امتیاز کا وزرٹ کرتے ہیں تو میرے ہسپرن مجھے کہتے ہیں چلاو چلتے ہیں امتیاز کا وہاں پہ جا کے تو دیکھیں کہ کیسے ہیں یہاں پہ سب تو میں نے کہا چلیں چلتے ہیں تو پھر ہم بیسی اٹھے اور ہم چلے گئے میں اور میرے ہسپرن بچے سکول گئے تھے تو یہاں پہ پہ پھر میں آئی گئی اور ہم نے یہاں پہ دیکھا وزرٹ کیا بڑھا ہی خوبصورت یعنی سٹور بناواتا اچھا بناواتا اور یہاں پہ آپ کو پتہ کیمرے کی جازت نہیں ہے تو میں یہاں پہ بس چھپ چھپ کے تھوڑی سی بس ایسے چھوڑی چھپے سے بنا رہی تھے اور یہاں پہ جی میں گوشت یعنی کہ میرے ہسپرن کو یہاں پہ گوشت بھی اچھا لگا تو میں نے کہا چلیں جی یہاں سے پھر تھوڑا سا پرچیش بھی کر لیتا بھائی میں تو چلو جی تھوڑا سا لے لیتے ہیں تو یہاں پہ بس میں وہ گوشت کی بنا رہی تھے اور یہ کیمرہ میرا پتہ نہیں کس طرف چلا گیا کیونکہ آپ کو پتہ وہاں پہ نا ویڈیو بنانے کی نا اجازت نہیں ہے کہ آپ کھلی سے بالکل ویڈیو بنا لیں تو یہاں پہ بس میں نے یعنی کہ گوشت ہم نے لیا میں نے ہم نے لیا تھا نہاری کا گوشت لیا تھا اور اس کے علاوہ دوسرا بھی لیا تھا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں نا میری ہزپنڈی لیتے ہیں بس یہاں پہ میں ویڈیو بنا رہی تھی اور ان کو پتہ چل گیا نا ویڈیو بنا رہی تو وہ مجھے کہتے ہیں آپ یہاں آ کے آ کے بنا لیں میں انکہ چلے ٹھیک ہے تو میں نے کہا واو کیا بات میں تو چھپ چھپ کے بنا رہی تھی ویڈیو اور یہاں پہ اب انہوں نے میں نے کہا گیا آ کے بنا لیں اور یہاں پہ بس میں نے ہاری اچھے انہوں نے مجھے کٹ کر کے دیا بہت ہی زبردست کٹ کر کے دیا ہڈی کے ساتھ انہوں نے مجھے الگ سے کر دیا یہ بنا ہوتا ہے بونگ الگ سے گوشت کر دیتے ہیں اور جو میکھ والی بوٹی ہوتی ہوتی وہ الگ سے ہڈی کر دیتے ہیں تو ہیر بس یہاں پہ وہ گوشت لے لیا تھا اور ساتھ بھی یہ بریڈ بغیرہ لگی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلیں بریڈ بھی لے لیتے ہیں بائیں ہوئی تو پھر آپ کو پتہ یہ ہمارا گھر کی تو چیزیں کچھ نہ کچھ تو چاہیی ہوتا ہے تو یہاں پہ بس بریڈ بھی لے لی بچوں کے کچھ چیزیں لے لی اور یہاں پہ میں ریڈ سارے دیکھ رہی تھی چیزوں کے کہ کتنے ہی اچھے ریزنیبل پرائزز لگے ہوئے تھے بہت اچھا سٹو رہا ہے بہت اچھا سٹو رہا ہے اور یہاں پہ بڑے ہی ریزنیبل پرائزز بھی لگے ہوئے تھے چیزوں کے اچھی بریڈ بھی بریڈ بہت اچھی تھی بہت سافٹ تھی بہت ہی یعنی کہ ہم نے تو آکے اب کھا بھی لے رہی لیکن بہت مزیدار تھے بہت ہی سافٹ تھی ان کی بریڈ اچھی تھی تو ان کے اپنی ہی بیکنگ والی تھی بریڈ تو میں نے پھر یہاں سے ہم نے یہ بھی لے لی ساتھ ساتھ میں وائس آور کر رہی اور ساتھ ساتھ میں کھانا بھی یہاں پہ میں گرین ٹی لینی تھی تو میں وہ بھی دیکھ رہی تھی مجھے اچھے لگتی ہے ٹپال کا جو سلیکشن پیک ہوتا ہے وہ مجھے اچھا رہتا ہے کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سے فلیورز ہوتے ہیں پھر جو دل کرتا ہے فلیورز وہ میں لے لیتی مجھے وہ اچھا لگتا ہے تو پھر یہاں پہ بس یہاں پہ میں ایوری دی یوز کرتے ہیں جیسے کہ جو جو چیزیں ہم گر میں یوز کرتے ہیں میں نے کہا آج میں ساری ریٹ لسٹ دیکھ کے جاؤں گی ساری ان کی وینڈو شاپنگ کریں گے ہم اور دیکھیں گے یہاں پہ کیسا ہے سونا تھا میں نے بھی بڑا ہی سستہ ہے بہت آفرز لگاتے ہیں اور بڑے ریٹ مناسب ہوتے ہیں ان کے تو میں نے کہا چلیں آج میں ہوں دائمی اور میں بھی وزٹ کرتے ہوں کہ بھی کیسا ہے آفرز لگی بھی اچھا ہے کہ نہیں ہے تو یہاں پہ بس میں یہ سب چیزوں کے ریٹس دیکھ رہی تھی بڑے اچھے یعنی کے ریٹس میں دیکھ رہی میں نے کہا چلے دیکھ گا تو ریٹس بڑے اچھے تھے مناسب لگے وے تھے اور بہت ریزنیبل پرائیسیز بھی تھیں بیچ میں ان کا اپنا بھی ایک کوئی برینڈ ہے پونم نکر کے نام ہے میں نے ابھی تو ٹرائے نہیں کیا لیکن جب میں ٹرائے کروں گی تو ضرور آپ کو اس کے بارے میں فیڈ بیک دوں گی کہ وہ کیسا برینڈ ہے ان کا نا پونم لیکن میں نے جو جہاں تک ان کی سرچنگ کیا کہتے ہیں اچھا ہے بہت ہی اچھا ہے تو ہر اب ٹرائے کریں گے تو پتا چلے گا نا کیسا ہے تو انشاءاللہ میں جب بھی گروسری کروں گے آپ کو ضرور شیئر کروں گے آپ کے ساتھ اور ان کے برینڈ کا بھی سارا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیسی ہیں چیزیں تو یہاں پہ جی بس چائے اور موسم کے نظارے ہو رہے ہیں یہاں پہ جب سورج گروپورا تھا بڑا ہی خوبصورت لگ رہا تھا بڑے پیارے کلرز تھے کیمرے میں تو کتنا ہاس نہیں پتا چل رہا تھا تو بیسی یہ بہت اچھے یعنی کہ کلرز آئے ہوئے تھے تو یہاں پہ بس یہ میں چیزوں کو جب کھا رہا ہو تو پھر چیزوں کو بھی سمیٹنا ہوتا اور بس پھر شام کا ٹائم تھا تو میں نے کہا چلے جی چائے بنا لیتے ہیں تو جی شام ہوگی تو میں نے پھر چلو چائے بنا لیتے ہیں بگیر تو آپ کو پتہ نہ نہیں رہا جاتا تو بس یہاں پہ میں اپنے لیے چائے بنا لیتے ہیں اور ہم کریں گے اپنی چائے کو انجوائے تو میں نے کہا چلیں ابھی چائے بنا لیتے ہیں چائے بنانے کے بعد پھر باقی کام کریں گے جو کرنے والے ہیں تو یہاں پہ بس میں چائے بنانے لگتے ہیں اور پتہ آپ کو پتہ بہت ہیکٹک روٹین ہوتی ہے ہر کسی کی ہوتی ہے بس اپنے اپنی صاحب سے تو یہاں پہ میں بس بچوں کو پڑھا کے فارغ کی ویڈیو اور میں نے کہا چلو جی جب میں بچوں کو بڑھاتی ہوں تو پھر میں یہ موبائل ہاتھ میں نہیں پکڑتی بلکل بھی تو بس یہی ہوتا ہے فوکس پورا بچوں کی طرف ہوتا ہے آپ کو پتہ یہ ہے جیسے کہ بچوں کو پڑھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو یہاں بے بس یہ میں نے کہا چائے بنا رہی تو چائے بناتے بناتے آپ کو پتہ ہے کچھ نہ کچھ ہیکٹک ہو جاتا ہے ساتھی کچھ نہ کچھ گر جاتا ہے تو میں نے کہا صاف بھی کرلوں ساتھی تو یہاں پہ میں ساتھ کر رہی تھی صاف چولا پتہ مجھے بڑی الجن ہونے لگ جاتی جیسے کچھ چیز گر جائے یا پھر صاف نہ ہوں تو مجھے بہت الجن ہوتی ہے میری ویسے بھی عادت ہے کہ میں رات کو جب کچھن سے نکلتی اپنا چولا اور سلیب سب صاف کرتی تو یہاں پہ بس میں چائے بنا لیتے ہیں آپ کو پتہ ہم ٹی لورز اور چائے کے بغیر تو رہی نہیں سکتے تو بس چائے ریڈی کی اور اس کے بعد پھر ان کو کپس میں ڈال دیا ہے جلدی جلدی سے تو یہاں پہ میرا بیٹا آ گیا تھا شکر ہے میرے پاس تو میں نے اسے کہا آپ بناو ویڈیو اور میں ڈالوں گی چائے تو یہاں پہ بس میں چائے ان کو بھی ویٹ ہوتے نا کہ بس ماما نے چائے بنائی اور اب ہم کھائیں گے بسکیٹ چیپس اس طرح کی چیزیں لیں گے تو اس ورے ایسا جب میں چائے شام کو بناتی ہونا تو ان کو بس یہی ویڈو دیکھ اب ہم بھی کچھ کھائیں گے اور بیسے بھی پڑ کے فارغ ہوتے ہیں بچے تو پھر بچوں کو بھوک لگ جاتی ہے تو یہاں پہ بچے اپنی پسند کی چیزیں لے لیتے ہیں بسکیٹ بغیرہ اور نمکو بغیرہ یہ چیپس جو بھی لینے آتا ہے اور پھیتا ہے یہ میرے بیٹے کی عادت ہے یہ کیا کرتا ہے میری چائے میں ڈپ کر لیتا ہے بسکیٹ اور مجھے پھر بڑا غصہ آتا ہے میں کہتا ہے آپ کیا کرتے ہو اچھا ڈپ تو کرتا ہے یہ تھوڑا سا نہیں کرتا ڈپ بہت زیادہ ڈپ کر دیتا ہے دیکھیں میں اس کو منع کر رہی ہوں پھر آگے سے ہس رہا ہے کہ میں نے کرنا ڈپ تو من کر چلو کر لو بچے بس ایسی ہوتے ہیں مسئوم ہوتے ہیں تو یہاں پہ بس وہ میری چائے میں ڈپ کر کر کے لیتا ہے تو جتنی در میں میں چائے اپنی پیتی ہوں اور چائے کو ہم سارا یعنی سنائکنگ کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں اور پلیز آپ میرے چینل پر نیو آیا ہے تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے لائک کریں فرنڈز اور فیملی میں ضرور شیئے کریں اور میرے کمنٹس کیا کریں اچھے اچھے کمنٹس کریں تاکہ میرے پتا ہو کہ آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو میرے کمنٹس ضرور کیا کریں اور یہاں پہ بس یہاں پہ دوبارہ سے یہ نہیں کہ مجھے کیا ہا جا رہے کہ میرے اور دو چیزیں تو بچے اچھے میں اپنی ڈراؤ میں ساری چیزیں رکھ لیتی ہوں کچھ چیزیں ایسی ہوتے ہیں بچوں سے چھپا کر میں اپنی ڈراؤ میں رکھ لیتی ہوں کیونکہ بچے وہ پھر ساری چیزوں کو اس سے وقت ساری چیزیں ہی در او در ہو جاتی ہیں تو کچھ پتہ کہ سم ٹائم گیس چاہ جاتے ہیں تو پھر میں رکھ لیتی ہوں سائٹ پہ کہ بھی چلو چاہے اٹلیس بسکیٹ وغیرہ تو انہیں چاہئے انگنیم کو گھر میں کہ جب کچھ گیس چھکے رہا تو یہاں پہ بس میں ان کو دے رہی تھی اور یہ یعنی کہ بسکیٹ وغیرہ جو بھی بچوں نے لینا آتا اور میں نے یہاں پہ اس پر رکھا ہوتا ہے سمٹیم میرے اسپنڈ کی شگر لو ہو جاتی ہے تو پھر ان کو بھی لینا آتا ہے تو پھر میں نے کہتے ہیں انہوں نے ڈراؤ میں پڑی ہوتی ہیں چیزیں تو پھر وہ فوری سے لے لیتے ہیں یہاں پہ میرا بیٹا میں کہہ رہا ہے یہ پرنس میں اس کو دے رہی ہوں میں نے کہا لے لو تو کہتا ہے یہ ٹوٹے ہوئے ہیں اب میرے اندر سے ٹوٹ گئے ہیں اب بسکیٹ بھی حالا کہ جب میں لیتی ہوں میں چیک کر لیتی ہوں ٹوٹے ہوئے تو نہیں ہیں تو لیکن پھر بھی وہ پتہ نہیں ٹوٹا ہوا آ گیا کہیں تو پھر وہ کہہ رہا تھا میں نے کہا چلو بچہ ایسی کھانے ہیں تو کھا لو کچھ نہیں ہوتا ہے کوئی بات نہیں تو یہاں پہ بس ہم چائے کو انچوائے کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو اپنی شاپنگ دکھاؤں گی کہ میں امتیاز سے کیا کیا لے کے آئی تھی تو جی ایسے ہی بس روٹین چلتی رہتی ہے ایسے ہی سب کام چلتے ہیں اور انشاءاللہ ایک بڑا سا ویزٹ بھی کریں گے امتیاز میں لیکن یہ بھی ان کا اوپر والا سیشن بھی تھا میں وہاں پہ نہیں کہی میں صرف نیچے گروسری سیشن میں ہی سارا ہو گئے یعنی کہ ویزٹ کر کے تو آئی ہوں بڑی اچھے اچھی چیزیں بھی تھیں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں میں نے گوشت لیا تھا نہاری کا گوشت لیا تھا اور تھوڑا سا دوسرا یعنی کہ پتہ نہیں کون سا میرے اس پر نام لیتے ہیں وہ لیا تھا پوٹکا کے چامپ کا لیا تھا تو یہاں پہ بس یہ گرمیاں آپ کو پتہ آگئی ہیں گرمیوں میں تو آپ کو پتہ جامی شیری کے بغیر رہا نہیں جاتا تو موسم چینج ہو گیا تو میں نے کہا چلو ایک ہی دفعہ بڑی 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 بوٹل لے جاتے ہیں اور یہ تقریباً چلو چلی جائے گی کافی دن تو یہاں پہ بس جامی شیری لے لیا آپ کو میں نے بتایا بریڈ بڑی اچھی جی یار میں جب گھر آئی میں نے ہم نے یہ نا یہ ٹرائی کی میرے اس پرن کہتے ہیں مجھے نا یہ لگا کے تو وہ نا بریڈ پہ جام اور سلائس ہوگا رہا پہ مکھن لگا دوں تو میں نے ان کو جب لگا کے دیا نا یہ کہتے ہیں بہت مزیدہ اچھا یہ جو کریم میں لے کے آتے ہیں یم پم نام ہے اس کا یم پم نام ہے کہ پم یم یعنی ایسے ہے لیکن یہ اتنی اچھی کریم ہے نا بہت اچھی کریم ہے یعنی کہ اچھی بھی اور اکنامک بھی ہے یہاں پہ میں اپنے لئے بران بریڈ بھی لے کے آئے تھے مجھے نا بریڈ بیونٹ کی پسند ہے تو وہاں سے پھر اس مرتبہ نہیں چکر لگا تو میں نے کہا چلے جی یہاں سے ہی لے لیتے ان کی بھی ٹیسٹ کرتے ہیں کیسی ہے بران بریڈ تو یہاں پہ بس یہ تھوڑی بہت چھوٹی سی گروسرے کر لی وہاں سے اور جی اسی طرح سے بس ریڈ بڑی اچھے تھے مناسب بھی لگے اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈر کریں گے تو آپ کو سارا ایکسپلین میں بتاؤں گی تو ویڈے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میرے ساتھ جو رہے رہے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ تیک کیئر